مرزا فرحت اللہ بیگ تارہ سو تیراسی کے اندر دلی کے اندر پیدا ہوئے اور انہوں نے سینٹ سٹیفنز جو ہے وہ کالج وہاں سے بی اے کیا ہے اور زمانہ طالب علمی سے ہی انہیں جو ہے وہ ڈراما نگاری کا اور ساتھ میں جو ہے کرکٹ کا جو ہے وہ شوق تھا اور انیس سو ساتھ کے اندر وہ حیدر آباد دکن کے اندر منتقل ہوئے اور وہاں پہلے محکمہ تعلیم کے اندر رہے اور اس کے بعد محکمہ عدالت کے اندر بطور ملازم جو ہے وہ کام کرتے رہے اس کے بعد محکمہ عدالت میں ترقی کرتے ہوئے ہوم سیکریٹری کے عہدے تک پہنچے اور پھر اسی عہدے سے ریٹائر ہونے کے بعد حیدر آباد میں ہی مقیم رہے ہیں انیس سو سنتالیس کے اندر مرزا فرحت اللہ بیگ جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے یعنی کہ انتقال ہوا تصانیف جو ہیں وہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی ہیں ان کے اندر ایک نظیر احمد کی کہانی پھول والوں کی سیر اور دلی کا ایک یادگار مشاعرہ یہ ان کے یادگار مزامین ہے اور جس وجہ سے ان کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے چلتے ہیں ہم آج کے اپنے لیکچہ نمبر ون کی طرف جو کہ ہے الفاظ معانی اور ہمارے آج کے سبق نمبر جو نو ہے اس کے اندر جو پہلا ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ اس کا جو ہے وہ موضوع ہی ہے جو کہ سبق کا عنوان ہے ہمارے پاس وہ ہے امتحان امتحان جس کا مطلب ہے آزمائش دوسرا جو لفظ ہمارے پاس یہاں موجود ہے وہ ہے جون جون جس کا مطلب ہے جیسے جیسے تیسرا جو لفظ ہمارے پاس یہاں موجود ہے وہ ہے مجمع جس کا مطلب ہے ہو جون یا ہم کہتے ہیں بھیڑ اگلا ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے جھانکنا جس کا مطلب ہے چوری چوری دیکھنا اگلا ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے قبلہ جس کا مطلب ہے محترم لفظ ہمارے پاس اگلا ہے حواس جس کا مطلب ہے حوش لفظ نمبر جو سات ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے رتی برابر جس کا مطلب ہے ذرہ برابر اگلا ہمارے پاس جو ہے وہ جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے کان کترنا جس کا مطلب ہے آجز کر دینا لفظ ہمارے پاس اگلا ہے ہمارے آج کی سبق میں سے وہ ہے مشغلہ جس کا مطلب ہے شغل اگلا جو لفظ ہمارے پاس یہاں موجود ہے وہ ہے سورت اتنی سی نکل آنا جس کا مطلب ہے صحت کا کمزور ہو جانا اگلا ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے صداقت نامہ لفظ نمبر گیارہ جس کا مطلب ہے جی سچائی کا ثبوت بارمہ لفظ ہمارے پاس جو موجود ہے وہ ہے دکھ نہ کرے جس کا مطلب ہے تانگ نہ کرے تیرمہ لفظ ہمارے پاس یہاں موجود ہے وہ ہے شبانہ روز جس کا مطلب ہے رات دن لفظ نمبر جو چودہ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے مستغرق جس کا مطلب ہے دوبا ہوا پندرمہ لفظ ہمارے پاس یہاں موجود ہے نگرانکار جس کا مطلب ہے نگرانی کرنے والا سولمہ لفظ ہمارے پاس یہاں موجود ہے وہ ہے ہیلے سے جس کا مطلب ہے جی بہانے سے سترمہ لفظ ہمارے پاس ہے بڑیا جس کا مطلب ہے امدہ اٹھارمہ لفظ ہمارے پاس یہاں جو موجود ہے وہ ہے ہال ٹکٹ رول نمبر سلپ کو کہا جاتا ہے اگلا ہمارے پاس جو لفظ آ رہا ہے ہم اس کو لالٹین بھی کہتے ہیں ہمارے آج کی سبق میں بیسوہ جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے استلا جس کا مطلب ہے خاص معنوں میں اکیسوہ لفظ ہمارے پاس ہے اندل مواقع جس کا مطلب ہے ہمارے پاس خاص موقع پر لفظ نمبر بائیس جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے بیڑا پار ہے یعنی کہ کامیابی یقینی ہے لفظ نمبر جو تیئیس ہمارے پاس یہاں موجود ہے وہ ہے خانہ پوری کرنا جس کا مطلب ہے جی کاروائی پوری کرنا لفظ نمبر چوبیس جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے مقنن جس کا مطلب ہے کانون دان لفظ نمبر پچیس ہمارے پاس یہاں جو موجود ہے وہ ہے توقع مطلب جس کا ہے امید چھبیسوں لفظ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے کتب ہو جانا جس کا مطلب ہے جم جانا ستائیسوں لفظ ہمارے پاس موجود ہے واللہ جس کا مطلب ہے اللہ کی قسم اٹھائیسوں جو لفظ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے تشفی جس کا مطلب ہے تسلی لفظ نمبر انتیس ہمارے پاس جو موجود ہے وہ ہے چٹھی جس کا مطلب ہے خط لفظ نمبر جو تیس ہمارے پاس یہاں موجود ہے وہ ہے خانہ زاد غلام یا نوکر کو کہتے ہیں لفظ نمبر اکتیس ہمارے پاس جو موجود ہے وہ ہے نادم جس کا مطلب ہے شرمندہ ہونا لفظ نمبر بتیس ہمارے پاس موجود ہے بدرجہ آلہ جس کا مطلب ہے جی آلہ درجہ کے ساتھ لفظ نمبر جو تینتیس ہمارے پاس یہاں موجود ہے بالآخر اور مطلب ہے آخر کار چونتیس ہوا لفظ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے عشق شوئی کرنا جس کا مطلب ہے جی آنسوں پہنچنا لفظ نمبر پینتیس ہمارے آج کے سبق میں موجود ہے وہ ہے بسم اللہ کہہ کر جس کا مطلب ہے جی اللہ کا نام لے کر لفظ نمبر چھتیس ہمارے آج کے سبق میں وہ ہے تاڑ جانا یا تاڑ لینا جس کا مطلب ہے سمجھ جانا لفظ نمبر سینتیس جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے زہر ہونا شدید برا لگنا لفظ نمبر اٹیس جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے ہوا ہو جانا جس کا مطلب ہے غائب ہو جانا لفظ نمبر انتالیس ہمارے پاس یہاں پر آتا ہے سوجنا جس کا مطلب ہے ذہن میں آنا لفظ نمبر چالیس جو ہمارے پاس یہاں موجود ہے وہ ہے خادم زادہ جس کا مطلب ہے غلام کا بیٹا لفظ نمبر اکتالیس ہمارے پاس موجود ہے بڑے میاں یہ ہم تازیمن نام لیتے ہیں والد محترم اگلا جو لفظ ہمارے پاس یہاں موجود ہے وہ ہے فرصت جس کا مطلب ہے محلت لفظ نمبر تین تالیس جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے سر ہو جانا جس کا مطلب ہے پیچھے پڑ جانا لفظ نمبر چوالیس جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے تاب کے جس کا مطلب ہے جی کب تک پنتالیس ہوا لفظ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے چپکا دینا اگلا ہمارے پاس جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے خلل ڈالنا لفظ نمبر چھالیس جس کا مطلب ہے جی مداخلت کرنا لفظ نمبر سنتالیس ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ قصہ مختصر جس کا مطلب ہے مختصر یہ کہ لفظ نمبر اڑتالیس ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے امداد غیبی جس کا مطلب ہے غیب کی امداد لفظ نمبر انچاس ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے نادانی جس کا مطلب ہے بے وکوفی لفظ نمبر پچاس جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے آمد آمدم برسر مطلب جس کا مطلب ہے جی مطلب پر آنا لفظ نمبر اکاون جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ہنسمک جس کا مطلب ہے جی خوش مزاج لفظ نمبر باون ہمارے پاس جو موجود ہے وہ ہے سرسری نظر ڈالنا سرسری نظر ڈالنا ہم بسیکلی کہتے ہوتے ہیں ہلکی سی یا معمولی سی نظر ڈالنا اگلا ہمارے پاس لفظ نمبر تیرہ پن ہمارے پاس ہے گارڈ صاحب جس کا مطلب ہے جی نگران صاحب لفظ نمبر چون ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے رائے جس کا مطلب ہے مشورہ لفظ نمبر پچپن جو ہمارے پاس ہے جس کا مطلب ہے دلی لفظ نمبر چھپن جو ہمارے پاس یہاں موجود ہے وہ ہے ممتہن وہ ہے امتہان لینے والا لفظ نمبر ستاون ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے کم ترین جس کا مطلب ہے معمولی لفظ نمبر اٹھاون ہمارے پاس ہے وہ ہے بھلے مانس جس کا مطلب ہے شریف لفظ نمبر انسٹھ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے بلائے ناگہانی جس کا مطلب ہے اچانک آنے والی مصیبت لفظ نمبر ساٹھ ہمارے پاس ہے ہیراسان جس کا مطلب ہے پریشان لفظ نمبر اکسٹھ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے منکتہ ہونا جس کا مطلب ہے جی کٹ جانا باسٹھ ہمارے پاس ہے نکل حاصل کی یعنی کہ کوپی حاصل کی یا ہم کہتے ہیں کہ نمونہ حاصل کیا لفظ نمبر جو تریسٹھ ہمارے پاس ہے کہہرے درویش بر جانے درویش جس کا مطلب ہے کہ غریب کا غصہ اپنے آپ پر ہی ہوتا ہے لفظ نمبر جو چونسٹھ ہمارے پاس ہے جس کا مطلب ہے سر پر کھڑے رہنا یعنی کہ پاس کھڑے رہنا پاس ہی کھڑے رہنا یہاں تک ہمارے مشکل الفاظ کے معنی تھی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے یہاں لکھے ہیں اپنے اگلے لیکچر میں ہم اس کی جو وضاحت ہے سمری ہے اور اس کا خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پر بیان کریں گے موسیقی 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 موسیقی